بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں گفت بہار کالونی مرزا محمود صدی کی ایک مزاہیہ نظم ہے اس کے بارے میں ہم اس کی تشریح کریں گے اس نظم کی توجہ سے سمنیئے گا آج تھوڑی سی ڈسٹرونس ہے کیونکہ میں کالیج میں بیٹھ کر ایک پلاس روم میں آپ نے یہ ویڈیو اپلوٹ کروئی ہوں تھوڑی سی آواز ہیں میں بھی شاید آپ لوگوں کو ڈسٹر کریں تو آجے دیکھتے ہیں پہلا جو ہے بند اس طرف پسیوں کے میلے ہیں اس طرف بچھروں کے رینے ہیں جتنی کاریں ہیں اور سڑکوں پر تیری سڑکوں کے اتنے ٹھیلے ہیں اے میری مل بہار کا ملی اچھا آپ جو یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ پانچ مثلے ہیں اس میں چنانچہ یہ نظم جو ہے یہ مخمص ہے یعنی کہ پانچ مثلوں والی نظم ہے مخمص اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اے میری مل بہار کا رونی اور یہاں پر دیکھیں یہ جگہ 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 آپ کو پانچ واں مصرہ رپیٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا تو یہ ہے یہ ایک ٹیپ کا مصرہ ہے اور اس ٹیپ کے مصرے میں ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رپیٹ ہو رہا ہے تو رپیٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو شاید نے اے مخمص ترجیب بند کے طور پر استعمال کیا ہے مخمص پچ مصروں کی نظم کو کہتے ہیں مصر دس چھے مصروں کی نظم کو کہتے ہیں اور اگر ان دونوں نظموں نے ایک مصرہ رپیٹ ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہو جیسے یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے تو یہ ترجیب بند ہوتی ہے اس کو میں اپنے سٹوڈرز کو اس طرح سے سمجھاتی ہوتی ہوں کلاس میں کہ بچوں اگر میں کچھ بچوں کو کہتی ہوں کہ آپ کوئی چیز پکا کے لے کر آئیے میں انہیں ایک ڈش بتا دیتی ہوں کہ وہ یہ کھانا آپ نے بنا پھلانا ہے تو بچے ظاہر ہے اگر میں انہیں کوئی میٹھی ڈش کہوں گی اور کسی کو میں کوئی نمکین ڈش کہوں گی تو کچھ چیزیں کچھ سلسل معاشرے میں پکانے کے دوران استعمال ہوتے ہوئے رواج بن جاتا ہے کہ وہ سب بھی بچے وہ چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مگر ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو کسی چیز وہ ترجیح دیتا ہے وہ اس کے اندر اس میں کسی چیز کا اضافہ کر دیتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ جب ایسی نظر میں باقی لوگ ڈفرنٹ چیزیں استعمال کر رہے ہیں مگر ایک بچہ اپنی ڈش کے اندر ایک مقصود چیز کو مسلسل استعمال کر کے لے کر آ رہا ہے تو ایسے سمجھانے کیلئے میں آپ ہوتا ہوں کہ وہ اس کو ترجیح دے رہا ہے یا کلاس میں ٹیچر کسی ایک بچے کو ترجیح دیتے رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ان کو ایک بڑی افیلیشن ہو جاتی ہے سمٹائنز اگرچہ یہ بات اچھی نہیں ہوتی ہے کمرائی جماعت میں تمام بچوں کا حق ہوتا ہے مختلف قسم کے کاموں کی سلسلے میں ٹیچر کی توجہوں کی سلسلے میں مگر کبھی کبھی کچھ لوگوں کو ترجیح دیے دی جاتی ہے تو یہاں آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پر ایک مصرے کو بار بار ترجیح دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس ورڈ ترجیح کو سمجھانے کیلئے میں یہ ساری باتیں آپ کے لئے کر رہی ہوں اس کو ٹیپ کا مصرہ بھی کہتے ہیں اس کو ترجیح بھی کہتے ہیں چنانچہ یہ نظم جو ہے یہ مخمص ترجیح بند ہے بند اس کو کہتے ہیں یہ جو ہمارے مصروں کا ایک حصہ بنا ہوتا ہے ایک دو ٹھیک ہے یہاں پر ایک دو ٹین یہ چار پانچ اور کچھ دوسرا اس کی اوپر صحفہ بھر بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو چلیں ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ مخمص ترجیح بند ہے ٹھیک ہے بچھو یہاں پر یہ دیکھئے کہتے ہیں کہ گل پہار کالونی جو کہ پشاور کی ایک کالونی ہے اس کی بارے میں شاعر نے تنزیہ اور مزائی انداز میں اس کی حالت بیان کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پیسو جو ہیں یہاں پر بے شمار ہیں پیسو آپ کو بتاؤں بچھو کہ اکثر چار پانیوں کے جو بنا ہوتا ہے رسی بنی ہوئی اس کے اندر یہ کیڑا رہتا ہے اور انسانی پون یا جانور کا پون پی کر یہ اپنے زندگی جو ہیں یہ گزارتے رہتے ہیں یہ پیراسائٹ ہوتے ہیں بہت سے چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو کسی جاندار جسم پسا چکی رہتی ہیں اور اس کا پون پی کر اپنے زندگی بناتی رہتی ہیں آکے گزارتی رہتی ہیں تو یہ پیسو مچھر اسی ٹائپ کے جو ہے کیڑے ہشراک الارض بنا ہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیڑے جو ہیں یہ انسانوں کا پون پی کر رہتے ہیں اب یہاں پر گلتاتے ہیں کہ یہ گلوہر کالونی ایک ایسی گندی سی جگہ ہے ایک ایسی غلی اسی جگہ ہے جہاں پہ کچھرا مچھر پیسو اور اسی طرح جو ہے حفثان سہت کے سونوں کا خیال جہاں پر نہیں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسووں کے میلے لگے ہوئے ہیں گھروں میں چاپائیوں پر بستروں پر اور اسی طرح جو ہیں وہ مچھر ہیں مچھر اتنی زیادہ تعداد ہیں جیسے ریتے کی صورت میں یعنی کہ کئی سو کی تعداد میں یہ مچھر یہاں پر موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر سڑکوں کا ہاتھ ہم دیکھیں تو بہت سی کارے ہیں ان سڑکوں پر اور چل رہی ہیں آوازیں ہیں شور ہیں کاروں کے ساتھ ساتھ ان سڑکوں پر تھیلے بھی ہیں آپ نے ٹھیلہ دیکھا ہوگا جانور یا انسان کو اس کو دکیلتا ہے اس میں بس سامان وغیرہ رکھا جاتا ہے ایک پھٹا ٹائپ چیز ہوتی ہے جس کے نیچے چار ٹائر لگا لیے جاتے ہیں یا کبھی کبھی دو ٹائروں سے بھی ویل سے بھی کام دیے جاتا ہے تو کہتا ہے سڑکوں پر کارے اور ٹھیلے موجود ہیں جتنی کارے ہیں یعنی کہ جدید چیزیں ہیں اتنے ہی پرانے زمانے کے ٹھیلے بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں اے میری کل بہار کالونی اے میری اس کو اپنے ساتھ افیلیٹ کر رہے ہیں اے اپنے ساتھ مبستہ کر رہے ہیں کہ میں اس کالونی میں رہتا ہوں اے میری کل بہار کالونی اس کو باقاعدہ مخاطب کر رہے ہیں آئیے دوسرا بند دیکھتے ہیں کوئی سمجھے کہ اب ارچھایا ہے خاک اور دھول اتنی ارتی ہے اور یہ معلوم ہی نہیں ہوتا یہ گلی کس طرح کو مرتی ہے اے میری کل بہار کالونی اس بند میں بھی بچوں جب آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ ضرور دکھئے گا کہ نظر جو ہے وہ محمس ترجیب بند ہے ٹھیک ہے یہاں پر بتاتے ہیں کہ آسمان پر اس علاقے کے بادل چھائے ہوئے ہیں بادل اصل میں پانی برسانے والے بادل نہیں ہے بلکہ زمین کی خاک اور دھول جب پرتی ہے تو وہ آسمان کو آلودہ کر دیتی ہے آپ نے اکثر آلودگی کی اقسام پڑھی ہوں گی اس میں آپ زمین کی آلودگی فضاء کی آلودگی پڑھتے ہیں تو یہاں پر یہی چیز ہے تو یہاں بھی آلودگی کا ذکر ہے کہ بلکہار کارونی میں اتنی آلودگی ہے کہ زمین سے جو بٹی دھول پرتی ہے وہ آسمان پر جا کر ایک بادل کی طرح جو ہے وہ چھا چکی ہے اور کہتے ہیں کہ اتنا دھول پرتی ہے اتنا کچھرا ہے اور اتنی خاک ہے محول میں فضاء میں ہوا میں کہ جو لوگ زمین پر جب پھر رہے ہوتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو گتی ہے کس طرح آپ کو مرتی ہے کیونکہ آپ کو کہا کہ مٹی اور دھول پرتی ہوتی ہے تو بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ گلی کراستہ کس طرح ہے یعنی آپ گویا ایک ایسے بادل کے اندر گھس جاتے ہیں جہاں پر آپ کو کچھ بھی اگلا منظر نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے اس طرح یہاں پر ٹیپ کا مصرہ ہے اے میری گل بہار کا لونی کہ اے میری گل بہار کا لونی تمہارے حالت کچھ اس قسم کی ہے تیسرا دیکھتے ہیں بعض گھر رومیوں کی صورت میں بعض گھر کاش گھر کے نقشے پر بعض گھر تو ہیں کوٹیوں کی طرح بعض ہیں میرے گھر کے نقشے پر اے میری گل بہار کا لونی تو تیسرے پن میں بھی مزا ہے تنز ہے یہاں تک کہ اپنے اوپر بھی تنز کر رہے ہیں شاید کہتے ہیں اس میں بعض گھر ایسے ہیں جیسے رومنز کے گھر تھے آپ لوگوں نے کھنڈرات دیکھیں ہوں گے روم کی سلطنت کے بہت ہی آنی شان اوپر نیچے بنی ہوئے منزلہ امار دین جس کو سپینچ گھر کہتے ہیں سپین کی طرز پر بنائی ہوئے گھر بڑے بڑے اونچے اونچے پلرز ہوتے ہیں اس میں اور اسی طرح کہتے ہیں بعض گھر ایسے ہیں جیسے اسلامی علاقہ جو کاشقر کا علاقہ ہے ایران اور عزبتستان کے دنیان کے یہ ایریاز ہیں اس طرح کے ہیں کہ وہاں پر جیسے گھر بنائی جاتے ہیں اس کے نقشے پر بنائے گئے ہیں گھر اس کالونی میں اور بعض گھر جو ہیں وہ عرف عام میں کوٹھیاں کہلاتے ہیں جیسے کہ آپ لوگو بیواقف ہیں میں بیواقف ہیں چھوٹے چھوٹی جگہ پر کچھ مرلوں پر ایک جدید گھر بنایا جاتا ہے اس کو ہم کوٹھی کہتے ہیں جس میں عموان بڑے بڑے سہین براندے وغیرہ نہیں ہوا کرتے ہیں اور اسی طرح پھر یہاں پر وہ بیچارے کہتے ہیں کہ بعض گھر ایسے ہیں جیسے مجھ جیسے غریب شائر کا گھر ہوتا ہے اور اس کی جیسے ہے یہ گھر تو یہاں پر وہ اپنی ذات کو بھی بتا رہی ہیں یہاں پر کاشقر اور رومیوں کی تلمی بھی استعمال ہو رہی ہے تو آپ یہاں بتا سکتے ہیں کہ شائر نے روم اور کاشقر کے علاقوں کا ذکر کیا ہے ان کا آپس میں تقابل پیش کیا ہے پھر اپنے غربت کا ذکر بھی کیا ہے اور بڑے امیر لوگوں کی کوٹھیوں کا بھی ذکر کیا ہے تو یہاں پر آپ اس طرح سے بعد آنا کر آسانی سے اس کو بزاہت کر سکتے ہیں چوتھا دیکھتے ہیں دیکھتا ہی نہیں کبھی بل بل او کبھی تا و دیر دیکھتا ہے اپنی تقدیر دے کر اکثر تیری گلیوں کے پھیر دیکھتا ہے اے میری بل بہار کام اچھا کہتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ یہاں جب رہتا ہے تو وہ بیچارہ اتنا پریشان ہو چکا ہے یہاں رہنے کی وجہ سے یہاں کے حالات گندگی آنودگی کی وجہ سے کہ وہ ادگیت کبھی بھی نہیں دیکھتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے یا کبھی کبھی وہ تا و دیر دیکھتا ہے یعنی وہ دیر پر دیکھتا رہتا ہے یعنی جب وہ پریشان ہوتا ہے بیچارہ تو وہ اور سے چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے انہیں دیکھ کر سوچتا رہتا ہے کہ نہ چانے کب یہ ٹھیک ہوں گی کب نہیں ٹھیک ہوں گی اور اسی کنڈیشن میں اس پیچارے کا وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور انسان جو ہے یہاں پر جو رہتا ہے اسے اپنی تقدیر پر بھی غصہ اور رونا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ یہاں کی جکلیاں ہیں اور وہ جس طرح کسی چکر کھاتی ہیں پیر کھاتی ہیں ادھر سے ادھر گھومتی چلی جاتی ہیں تو یہ گل باہر کالونی کی جو گلیاں ہیں وہ بھی میری تقدیر کی طرح ہیں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا میری تقدیر کا یہ پھیر ہے یعنی میری تقدیر کا چکر ہے میری تقدیر میں سکون نہیں ہے تو یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں میری تقدیر کی طرح گل باہر کالونی تیری گلیوں کے جو ہے پھیر ہے اتنے مطلب نکڑ ہے موڑ ہے گدیوں کے کہ جارہ انسان پریشان ہوتا یہاں پر رہ جاتا ہے ٹھیک ہے تجھ میں وہ گندہ نادہ پہتا ہے مچھروں کی جو راج دہانی ہے تیری دوری کو دیکھتا ہوں میں تو پشاور کا کالا پانی ہے اے میری کھو باہر کالونی اچھا میں آپ بتاؤں بچو یہاں پہ شایر میں جگہ جگہ پر مبالغہ استعمال کیا ہے مبالغہ اصل میں ایک سنت ہے جیسے کہ سنت تنمی ہے لب منشر ہے اور اسی طرح مرات و نظیر ہے اسی طرح سنت مبالغہ ہے سنت مبالغہ میں شایر جو ہیں وہ کسی بھی چیز کو انتہائی بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں جاہے اس کے خوبصورتی ہے خانون ہیں کوبی ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والا زیادہ متوجہ ہو جاکا ہے تو اگرچہ یہ جھوٹ ہوتا ہے مگر یہ جھوٹ وہ ہوتا ہے جس میں آپ اصل میں حقیقتاً جھوٹ نہیں بوری رہتے ہیں ملکہ کسی چیز کو تھوڑا پڑھا کر بیان کرتے ہیں چاہتے پڑھنے سننے والا دیکھنے والا اس کے طرف آسانی سے متوجہ ہو سکے تو یہاں بھی یہی سیچویشن آپ کو نظر آ لیے نظموں کے شاعر اکثر یہ شاعر حضرات رزل اور نظم میں یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں یہ سنب استعمال کرتے ہیں اچھا کہتے ہیں کہ ایمیر قلبہر قانونی تمہارے اندر ایک گندہ نالہ بہتا ہے جو سارے گھروں اور علاقے کا گندہ پانی ایجر سیوریج سسٹم جو ہے وہ نکاسی آہ کا ایک ذریعہ ہے تو وہ جو گندہ نالہ ہے اس میں مچھروں کی راج دہانی ہے یعنی مچھر وہاں پر راجہ بن کے رہتے ہیں ان کی وہاں پر حکومت ہے انزائے ہیں جہاں پر گندگی اور گندہ پانی جو ہڑ کا پانی کرتا ہوگا تو وہاں پر مچھر بنیں گے وہاں پر مچھر انڈے دیتے ہیں پھر ان سے ان کی آگے مزید افضائش ہوتی ہے چنانچہ کہیں بھی کسی بھی علاقے میں جہاں پر گندہ پانی دیتا ہے تو وہاں پر مچھروں کی بنتات ہوتی ہے مزید افضائی کی مچھر انسانوں ہی بتن کرتے ہیں بیماریاں پیلانے کا باعث بنتے ہیں کہتے ہیں کہ ایمیرپول بہر کالونی اچھی جبوں سے شہر کے علاقوں جو اچھے علاقے ہیں بازاروں وغیرہ سے سکول اور کالنجی یونیورسٹریز اور اچھے اچھے ادارے گورنمنٹ کی جو ہوتی ہیں یا جہاں پر کوئی پبلک ادارہ بھی ہے تو وہ تم سے بہت دور ہوتا ہے یعنی تم سے نکرنے کے بعد ایک طویل سفر تہہ کرنے کے بعد ہم وہاں پر پہنچتے ہیں اور جب وہاں سے چھپی ہوتی ہے جب وہاں سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو پھر ایمیرپول بہر کالونی ہم تمہاری طرف آتے ہیں اور بڑھ کی مشکل سے سفر کرتے ہوئے تنمی استعمال ہوئے یہ کالا پانی اگرچہ اتنی مشہور تنمی نہیں ہے مگر ہے یہ کیونکہ کالا پانی کی بزاحتہ کو دینی پڑے گی کالا پانی بچوں جب انگریز ہندوستان پر تھے کابز یہاں انہوں نے ہمیں حکومت بنا رکھی تھی تو ہندوستان کے جو محب بوطن تھے مجاہدین تھے علماء تھے اور ایسے لوگ جو انگریز سے ٹکراتے تھے کسی وجہ سے بھی ان کو وہ ہندوستان سے لے جاتے تھے اور رمگون برما کے علاقے میں ایک جزیرہ نماز جگہ ہے وہاں پر برطانیہ نے یہاں پر ایک جزیرے میں بہت بڑی جیل بنائی ہوئی تھی ابھی بھی آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں کالا پانی کی یہ علاقے آپ کو نظر آ جائے گا یہاں پر بچارے مسلمانوں کو عموماً لگے خصوص انہوں کیلئے بنائی گئی تھی یہاں پر رکھا جاتا تھا اور یہاں پر پھر جو انسان ایک دفعہ اندوستان سے قید ہو کر کالا پانی چلا جاتا تھا دیرس بچارے کی زندگی کوئی بروسہ نہیں ہوتا تھا وہاں سے وہ آئی نہیں سکتا تھا کالا پانی کا ایک ایسا جزیرہ تھا کہ وہاں سے انسان جو ہے وہاں سے نکلنا بہت مشکل تھا وہاں پر انسان اگر ایک دفعہ چلا جاتا تھا تو وہاں آزاد ہونے کی پاوجود قید ہی رہتا تھا کہ وہاں سے چھٹکارے کی یا وہاں پر کسی طرح بھی بحری جہازوں پر یا گشتیوں پر اس گندے علاقے سے ظلم اور تشتد والے جیل سے آزاد ہو کر نکلنا واپس آنا ہی نمکن بوا کر کرتا ٹھیک ہے تو یہ آپ تو اس کو یاد رکھئے اگر کالا پانی کیا ہوتا ہے عزیز صبح جزیرہ ہنڈمان میں اس بنائی کے جیل کو کالا پانی کہتے تھے یہ آپ یاد رکھئے گا کالا پانی اصل میں کالے رنگ کا پانی تو نہیں بعض لوگ اس پر اس طرح کہتے ہیں کہ یہ کہ ایسی جگہ پر موجود ہے جس کا سمندر بڑک گہرا ہے وہاں سے چھٹکارا ملنا بہت مشکل تھا مگر یہاں پر کال کا مطلب ہندوستانی سنسکت زبان اگر آپ دیکھیں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے کہ کالا پانی کا مطلب ہے ایسا پانی جہاں پر آپ کو صرف موت ملتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر انگریز جو ہے اپنے سیاسی اور نظریات کی دشکلوں پر اکھا کرتے تھے جو کہ عموماً مسلمان ہی ہوا کرتے تھے علماء کو یہاں پر لاتے پھینک لیے جاتا تھا جن کا واپس جانا ناممکن ہوتا تھا اور یہ وہاں پر کہتے ہیں کہ بی بی جیسے نوموں کی بسیرہ ہے وہاں پر چیخیں تھی آنکھو بقا تھی ظلموں سے تم تھا بہت بری جگہ تھی اللہ تعالیٰ سب کو مرخوض رکھے جیلوں سے اور سزاؤں سے اللہ تعالیٰ ہمارے نوجمانوں کو بھی اس مسیبت سے بچائے اور انتائیت کی راہ پر چلائے تاکہ کوئی بچہ بھی کوئی انسان بھی کسی وجہ سے جیل کا رخمہ کرنا پڑے کسی کو بھی تو آئیے جو اب آگے دیکھتے ہیں اگرہ دو بند ہموں دیکھ لیتے ہیں لوٹ کر پھر وہ گھر نہیں آتا جس کا بچہ سکول جاتا ہے ہے کسی جا مشابہت اتنی آدمی گھر بھی بھول جاتا ہے اے میری گل بہار کالونی یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ بچے جب سکول جاتے ہیں تو وہ گھر واپس لوٹ کر نہیں آتے اللہ نہ کرے ایسا ہو مگر یہاں پر تھوڑا پھر ہوئی بات ہے کہ بچہ جب سکول جاتا ہے تو واپس جب آتا ہے تو دیر سے آتا ہوگا یا کبھی کبھارے تر ادھر کھیل پندلے لگ جاتا ہے یا وہ اتنا دور جاتا ہے سکول کہ گویا وہ واپس ہی نہیں آتا شام ہو جاتی ہے دیر ہو جاتی ہے تو گھر سے بہت دور ہوتا ہے وہ بچہ جو سکول جاتا ہے یہاں پر اسے کالونی میں شاید سکول نہ ہو یا دور دور ہو جس کی وجہ سے یہاں کے مقیم جو ہے وہ مشکل محسوس کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کہیں پر یہاں پر اتنی مشابیت ہے جبوں کی یعنی ساری جگہیں ایک جیسی خراب ہیں پراغ گندہ ہیں غلیز ہیں کنجسٹڈ ہیں یعنی کنجان آفاد ہیں گندگی کچھا آلود کی اتنی زیادہ ہے آفادی اتنی زیادہ ہے ٹوٹ پوٹ کے شکار گلیاں ایک جیسی مسئبت کا شکار ہیں کہ آدمی ربیاں پہ آتا ہے ایک بل بھار کالونی میں تو ایک جیسی جگہوں کو دیکھ دیکھ کر وہ بھولی جاتا ہے کہ میرا اپنا گھر کہاں تھا تو یہاں پر اپی ظاہر ہے وہ بالہ ہی استعمال ہوا ہے آخری بند دیکھتے ہیں باوجود اتنے حادثات کے بھی تجھ میں کنیاں دلوں کی کھلتی ہیں شاعری بھی ہے تجھ میں پارغ بھی دونوں چیزیں اکٹھی لیتے ہیں اے میری کل بہار کالونی اچھا یہاں پھر اب یہ دیکھئے گا کہتے ہیں کہ ساری باتیں ایک طرف حادثات علوگی گندگی غناظت آبادی کا بہت زیادہ ہونا سب چیزیں ایک طرف ہیں حادثے ہوتے ہیں لوگوں کے بچے گھم ہو جاتے ہیں سرکی کی ضروریات ملنا مشکل ہو جاتے ہیں اس کے باوجود یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان رہتے ہیں وہ انسان جو جیتے جاتے انسان ہیں وہ انسان جن کے دل جو ہیں وہ دھرکتے ہیں وہ جب دھرکتے ہیں تو ان کے درمیان محبت کا اثر بھی پیدا ہوتا ہے چنانچہ یہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے شاعر یہ کہتے ہیں کہ تم جیسی بھی ہوئے میری بلوہر قلونی پھر بھی ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں تم تمہارے ساتھ ہی رہتے ہیں اور یہاں پر خوبصورت دلوں والے لوگ بھی بے شمار تعلقات ہیں ساری چیزوں کے باوجود یہ پر پہار کالونی جو ہیں وہ قدیم لوگوں کی پہندے کے رہنے کئی سو سار سوری کئی کئی سالوں سے یہاں پر رہائش مزیر لوگ ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے علاقے اور ایسی کالونیا بچوں پاکستان میں آپ کو اچھو بتاؤں کہ اہم بحیثیت پاکستانی کو اقلا پروا کو ہیں کچھرا گندگی گلیوں میں پھیلانا ہمارے عام سی بات ہم اپنے گھر تو ساف رکھتے ہیں بگر گھر گھر گلیوں محلوں میں بھینج دیتے ہیں حالانکہ وہی گلی محلے کا کچھرا گندگی دست آلوکی کی صورت پھر ہمارے کروں میں آ جاتا ہے تو ہم دوسروں کی نظروں میں خاص طور پر بیرونی ملک رہنی والے لوگوں کے نظروں میں ہم ایک مزاق بن چکے ہیں ٹھیک اور ہماری خطرت اور رکھومیت کا یہ جو رکھ ہے یہ کسی کو بھی پسند نہیں یہ سکھ یہ سب کانومیاں یہ سب علاقے ہمارے علاقے ہیں یہ ہماری پیچھان ہے ہم نے یہی بگ گزار نا ہے یہ ہماری نسلے پروان چڑھیں گی یہ ہماری شنافت ہے اپنی شنافت کو آنودہ نہ کریں ایک نئی قوم بن کر اگرے ایک اچھی قوم بن کر اگرے ٹھیک ہے تو یہ تمام باتوں کو مد نظر رکھ نہ عزیز سلوہ یہاں پر دیکھئے گا شاعری بھی ہے تو جو میں فارغ بھی اس کا مطلب یہ ہے اگر چاہ یہ دلاور سوری میں یہاں پر فارغ بخاری کا ذکر ہے تو سوری میں کچھ غلط بول فارغ بخاری کا یہاں پر ذکر ہے جو خیبر بختون کا مشہور شاعر بھی ہیں صحافی بھی ہیں محقق بھی ہیں تو ان کا ذکر کر رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے میرے گل بہار کالونی کے علاقے تم میں مجھ جیسے شاعر بھی موجود ہے ان کی شاعری بھی موجود ہے اور تم جیسے بڑے شاعر کٹھی ملتی ہیں یعنی عدد اور شاعری نصر اور شاعری اور مجھ جیسے شاعر اور فارج جیسے بڑا شاعر دونوں چیزیں تم میں مل رہی ہیں اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ گل بہار کالونی میں بے شمار مسائل کا شکار ایک علاقہ ہے مگر پھر بھی یہاں پر بڑے بڑے لوگ یہاں پر پیدا ہوئے عدیب شاعر اسی طرح ضروری ہے کہ آرٹ اور فن کے دیگر لوگ بھی بہت سے یہاں پر شاید ہوں اور اس کے علاوہ بڑے بڑے کام کے لوگ بڑے سیاستان اس کے علاوہ انجنئر ڈاکٹر زندگی کے ہر شعبہ سے طلب رکھنے والے لوگ ضرور بہر کانونی میں رہتے آئے ہوں گے اور آندہ بھی رہیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ ہمارے ملک کے ایک علاقے کو ایک ایک شہر گلی مولنے کانونیوں کو شہروں گاؤں کس کو آباد رکھے خوشحال رکھے اللہ اللہ اس ملک مسائل اور دونوں چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر ملتی ہیں تو دلاؤر فکار کیونکہ خود تو مزاج شاعر ہیں تو فارغ وقاری ایک زنجیدہ مزاج شاعر ہیں جن کی شاعری میں ہم ملتک آسر بڑا گہرہ ملتا ہے تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہر طرح کے لوگ یہاں بڑا تو یہ فارغ وقاری صاحب شعر ہے ٹھیک بچوں ابھی آپ کو میں نے اس سمجھا دیا ہے کسی کے مدنظر رکھ انشاءاللہ آپ میں نظم بھی سورپ کر سکتے ہیں تو میں کوشش ہوں کی کہ میں فارغ وقاری کے بعد آپ کو اس نظم ان تمام سوالوں کے جو آپ بھی سمجھا دیا کروں میرے خیال ہے جب آپ سمجھ لیتے ہیں کسی چیز کو تو پھر مشکل نہیں ہوئی ہے ابھی آخری دفعہ سن لیں نظم ہے مخمص ترجیب بند دوسری چیز اس میں مبالغہ آرائی بہت زیادہ ہے سنت مبالغہ استعمال ہوا ہے علاقے کے مسائل کا ذکر ہوا گل بہار کا لونی کا یا پر ذکر ہے یہ جو ابھی باتے میں دھوڑا رہی ہوں یہ آپ کی کوئی بند جائے آپ کو پیپر میں دیا جائے تو یہ آپ لازمی اس کو solve کیا کریں اس طرح سے لکھنے کے بعد آپ اس کو solve کیا کریں تشریح کیا کریں